بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائم برزر ٹی وی مبارک جوید آپ کی خدمت میں آزرین ناظرین ہمارا چینل نائم برزر ٹی وی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے لیں آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست جرمنی سے کافی پرانے جرمنی رہنے والے اور ان سے پوچھیں کہ کب سے یہ وہاں پہ یہ ہے مباشر کالو صاحب ہے ہمارے ساتھ چلتے ہیں جرمنی جی سلام علیکم والے حکم السلام ورحمت اللہ ہاں جی کیا ہاں علی صاحب الحمدللہ آپ سنائیں ٹھیک ہے اللہ کا فضل سوائے آپ کی میں نے کہا پاکستان پوچھتے ہیں آپ کو کہاں سے تلق ہے پاکستان بسیکلی سیالپورٹ سے تلق ہے جی سیالپورٹ کے ساتھ پسرور کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے لیکن ہم مدت سے سائیوال دسٹکٹ میں آباز ہیں وہاں سے مائگریٹ ہو کے سائیوال میں بہت بڑی جماعت ہے ہماری خداق فضل سے جی جی اچھا تو وہاں یہ جو سائیوال کا ایریا ہے وہاں پہ آپ نے بتایا ماشاءاللہ کافی بڑی جماعت ہے تو آپ پدہشی اہم دیئے جی خداق فضل سے پدہشی اہم دیئے ماشاءاللہ میں نے کہا لوگوں کو پتا چلنا چاہیے نا پہلے میں کئی لوگوں کا انٹریو کرتا ہوں تو وہ بعد میں پتا چلتا کہتے ہیں ہم بتانا چاہ رہے تھے ہم نے بتایا نہیں آجا جرمنی میں نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ عرصہ دراز سے آپ کافی خدمت کرتے ہیں جرمنی میں میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں بھی پہلے جرمنی میں تھا مگر لمبا عرصہ پہلے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کافی جنگ تھے اس وقت تو آپ ماشاءاللہ تو یہ کب سے شوق پیدا ہوا یہ جی خداق فضل سے جب سے بلکہ میں یہ اگر کہوں کہ جرمنی آنے سے پہلے کراچی جماعت سے جماعت کا میں ممبر تھا اور وہاں ظلہ کی آملہ میں تھا میں اور شروع سے ہی یہ خداق فضل سے خدمت کا موقع ملتا رہا ہے ماشاءاللہ تو یہاں آ کے وہ خدمت کا سلسلہ اب تک جاری ہے ماشاءاللہ اور اولین جو تھے انوری صاحب مرحوم خضل رہی انوری صاحب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مرہا نوہ منصور احمد صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع مرہا ماشاءاللہ اور اگر میں یہ کہوں کہ خدا مل احمدیاء کی جو بنیاد ہے اس میں خداق فضل سے میرا بھی حصہ ہے کیونکہ خدا مل احمدیاء جو قیام بقاعدہ ہوا وہ ہمارے زمانے میں ہوا جب ہم آئے آچھا لینکفورٹ میں جی جی کام آئے تھے آپ جرمی مجھے جی 45 year سے زیادہ ہو گیا ہے 46 year ہونے والے ہیں ابھی مارچ میں ماشاءاللہ تو یہ یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں آپ کے یہ گھر کا محور یہ تھا کہ خدمت کرنے کا موقع ملا یا کیا ہو جاتی کہ بعد میں شاپ پیدا گھر کا محور یہ اس طرح تھا کہ والد صاحب تو ہمارے بہت چھوڑا تھا جب افتاد ہوگی تو خدا کے فضل سے والدہ صاحبہ نے اس طرح کہ ہمیں ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ نمازوں میں ہم حاضر ہوں اور گاؤں میں ہر نماز میں پوچھتے تھے کہ آپ نماز پڑھ پڑھ کے آئے ہیں پھر اس طرح خان صاحب جماعتی محول تھا ہمارا خدا ملہ احمدیہ کی تنظیم تھی بڑی مضبوط گاؤں میں تو اس طرح سکول کے حد تک وہاں خدا کی فضل سے جماعت کے ساتھ خدا ملہ احمدیہ کے ساتھ پچھتن میں کام کرنے کا ملکہ میرا پھر ربوغہ میں چار سال جو آلج ہوسٹل میں رہے اس جماعت میں پھر بہت زیادہ جماعت کے ساتھ پتا چلا سارا مرخز میں آ کے تو یہ کلمبہ سلسنہ چلا ماشاء اللہ تو یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کے خاندان میں احمدیت ہے آپ کے دادا یہ ہمارے خاندان میں احمدیت ہے وہ میرے والد صاحب کے چچا داد بھائی تھے غلام احمد چودری غلام احمد اور ان کا ذکر حضرت مسیح مولدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریق القلوم میں گواہ حان کے طور پر کیا ہے وہ لے خرام کی جا پیش کوئی پوری ہوئی تو حضرت مسیح مولدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو فرمایا کہ چار ہزار کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اس پیش گوئی کو مشاہدہ کیا اور اس کی سجائی کا دوا ہے لیکن دو سو ستر کے قریب جو بزرورت تھے اس زمانے میں حضور کے انہوں نے ان کے نام لکھے ہیں تو یہ جو میرے وارث ساتھ کے فرس پرزن سے ان کی جو تھی نائنٹی فور نمبر ہے ان کا گواہ آن کے طور پر اچھا ماشاءاللہ میڈیکل اپنا مشن کاللیج جو اس زمانے میں مشن کاللیج کا نظر تھا وہ بی اے کے طالب علمت وہاں لکھا ہویا ہے غلام احمد متعظم ہم کے بارے میں جو پیش ہوئی کی صرف وہ خدا خضر سے خوب بھو پوری ہوئی اس طرح ان کی وجہ سے ہمارے خاندان میں احمد آئی ماشاءاللہ ہمارے والد صاحب بہت بہت چھوٹے تھے جب احمد احمد جی جب جب آپ جرمنی آئے تو اس وقت کتنے لوگ تھے یہاں جرمنی جرمنی میں یہ دو تین عدوار ہیں جرمنی میں ایک کچھ دو سیاسے تھے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو پہلے تھے ہم سے یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیمنٹی کے شروع میں آئے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ سٹوڈنٹ سے جب ہم آئے ہیں جی آنے لگے جرمنی میں اس وقت سب جو آنی ہی تھے تو وہ یہ سلسلہ پھر زیادہ شروع ہوا اور پھر بقاعدہ حلقہ جات بنے اور پھر یہ تنظیم شروع ہوئی خدا ملہم دیا کی اس طرح وہ اس وقت بقاعدہ جو ہے جماعت کی ایک شکل بنی پہلے بہت کم تعداد تھی جرمنی فرنکفورٹ میں خصوصا آپ شروع سے ہی فرنکفورٹ میں صاحب جی میں شروع سے ہی اس شروع سے ہی میں فرنکفورٹ میں آج 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 ماشاءاللہ آج لیکن جب پہلا جلسہ سلانہ ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کتنے لوگ ہوں گے تقریبا پہلا جلسہ سلانہ اس کے بارے میں بہت تحقیق کیا وہ ہو سکتا ہے بلکہ حیدر زفر صاحب جو ہمارے نائب امیر ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ یہ پہلا جلسہ ہمبرگ میں ہوا تھا اس کا نہیں مجھے پتا لیکن جو دوسرا جلسہ سلانہ ہے اس کا خدا فضل سے میں اینی شاہد اس میں ہم فرینک فرز سے چار لوگ گئے تھے نوار منصور امیر صاحب جو آج کل تبشیر ہیں مرد دیا وہ تشکیر آئے تھے جرمنی تو ان کے ساتھ ہم چار دوست تین دوست اس جلسہ سلانہ میں شامل ہونے کے لیے امبر گئے تھے اور اس میں اگر مطاعت اندازے کے مطابق کہوں تو پتا افراج کے قریب جلسہ میں جی اواز نہیں آئی دوارہ پلیس جی یہ ایک پچاس ساتھ قریب دوست تھے اس جلسہ میں دوسرا جلسہ سلانہ ہمبر میں ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے جو مہمانے خصوصی تھے ایک ڈینش ایم کی تھے بڑے مشہور وہ مہمانے خصوصی تھے اس جلسے میں آچھا وہ جلسے کا میں اینیش دو دوپ سلط سلط جی آچھا یہ کارو صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بتائے ایکٹی تھے ربوہ بھی جلسہ میں جاتے رہے جی جلسہ میں جاتے رہے ہیں بچپن میں لیکن پھر جب ربوہ آئے تو ہم جلسہ سلط بقائدہ تولبہ کی ڈیوٹ لگتی تھیں اور وہ پہلے ہی نام نوٹ کر لیے جاتے تھے کہا کہا ڈیوٹی لینی ہے جی جی تو وہ ایک رانگ سا آیا ایسا کہ خدا سے وہ آج بھی یاد لیکن جب ربوہ آخری جلسہ سلانو اس وقت تو آپ جرمنی میں ہوگے نا جی جی اس وقت جرمنی بتائیے جی جی بتائیے جو بڑی مشہور ہوئی جو ہے میرا خل اس موقع پہ پڑی گئی ہے تیرے پا گالیوں کے سوا جی جی تو وہ ایسے ہم نے ادھر ہی وہ کیسرس بغیرہ سنی وہ ایک آواز جو ہے کیسرس کے ذریعے پہنچا تھا اس مہنے میں کوئی اور جائے نہیں تھے جی جی آج 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 کالو صاحب یہ تو زبردست طریقے کے ساتھ آرنے مت آیا لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب مہت کم لوگ تھے جرمنی میں تو کیسے رابطہ آپ کرتے تھے ایک دوسری کے ساتھ اہم بھی ایک دوسری کے کس طرح ملتے تھے اس معنی میں بلکہ بہت دیر تک ابھی بہت سے جو دوستیں ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی جی تو اس وقت عموماً تین چار چار دوست جو تھے وہ کٹھے رہتے سے کٹھائی کھانا کھانا اور اس کے بعد پھر شادیاں ہوئی دوستوں کی تو پھر رہیدہ رہائش اکتیار جی وہ ایک بہت مل اور لبا سا یہ چلتا رہا بعد میں پھر شادیاں ہوئی دوستوں کی تو پھر وہ آجا ابھی بھی پرانے دوست ملتے ہیں ہا جی خدا خدا سے کیونکہ ہمارا جو ہلکا ہے فرینکفرٹ میں پرانے دوستوں کا جی جی وہ ابھی کچھ دوست جو ہم سے جدا ہوگئے ہیں جی اللہ صحرح گری کری احمد کے لیے آمین 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 دوست ہم واقعات جو واپس میں کٹھے رہتے تھے اچھا وقت رہا وہ بھی اچھا ایک چیز بتائیے کالو صاحب اس وقت کے حالات اور آج کے حالات جرمنی کچھ آپ کو فرق نظر آرہا ہے لیکن جی میں اگر یہ کہوں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے وہ حضرت نفی ہے محضرت صلی اللہ بڑی آجزی کے ساتھ بار میں فرمایا ہے آپ کی اواز کیوں کم ہو جاتی ہے یہ ٹھیک آرہی ہوتی ہے لہا آپ مباد اُڑ لے جاتے آپ جی پلیس آپ آرہی جی آرہی آپ آرہی بہتر حضرت مسیح محضرت صلی اللہ نے فروایا ایک قطرہ اس کے کو یاد عطا فرمائی ہے یہاں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ سمجھ سکتے ہیں جب آپ شروع میں آئے تو مسجد نور ہے مسجد فرنکفورٹ میں یہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے نماز پہ اس وقت نماز پہ جب شروع میں آئے ہے وہ تو یہ ہے کہ دو تین لائنیں بنتی تھیں اور بلکہ وہ مسجد بہت بڑی لگتی تھی اس مانے میں حالان کہ بلکل مسجد ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت لوگ آرہے تھے وہ اس رائے سے بھی نہیں تھی تو انمری صاحب مختلف جگہ پہ ان کو بجواتے تھے تو ایک دو دن وہاں بھی رہتے تھے گیمہ گیمی تھی مسجد لکھنے بڑی لگتی تھی جی جی تو یہ ناصر بہا جگہ جب خریدی گی آپ کو یاد ہی ہوگا وہ تو جی جی بلکل ہاں جی آقی کہ ہم نے ایک جگہ خریدی ہے جہاں بہت سے جز وہاں ہوئے ہیں جی جی وہ تو ہمارے لئے جگہ ہمیں ایسی مل گئی ہے اس معنی میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جی 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 اچھا یہ کالو صاحب کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ دوبارہ بھی ہم پروگرام کرتے رہیں گے میں کہا پہلا پروگرام آپ کے ساتھ ہمارے دوستوں کو بتا چلے آپ کا تعرف کروا دیا جائے تو ناظرین ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں تاکہ دوستوں کو مزید معلومات ملتی رہیں آپ کا بہت شکری آپ نے وقت دیا نائم گزر ٹی وی کو سار ناظرین جڑ جائیں نائم گزر ٹی وی کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیں میرے اگلے پروگرام میں اللہ حافظ اللہ حافظ